السلام علیکم to all youtube members welcome to my channel life with sam vlogs کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں خیر خیریت سے ہوں گے میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں سب سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں کمیٹ کیا کریں ویلوک کو لائک کیا کر اور آگے شیئر کیا کریں تو یہ ہے عید کا سیکنڈ ڈے ایس ویجول میں بریک فاسٹ بہت ہی لائٹ کھاتی ہوں جیسے کہ چائے بسکیٹ چائے بریڈ چائے کیکس فروٹ کیکس اکثر مجھے بہت اچھے لگتے ہیں رس کیکس اچھے لگتے ہیں تو اس طرح سے میں نے صبح صبح بنا لی تھی چائے اور ساتھ میں کیکس کھا رہی ہوں اور آپ بھی آئیں مجھ ساتھ بریک فاسٹ کریں آپ سب بتائیں آپ کی عید کیسے گزر رہی ہے مجھے پتہ یہ ویلوک بہت لیٹ آپ کے پاس پہنچا ہے کیونکہ عید کا سیکنڈ ہے میں 2-3 ڈے سے کافی بیزی ہوں گیسر وغیرہ بھی آئے ہوئے اور دو تین کام وغیرہ بھی تھے مجھے اس طرح سے تو یہ تھا میرا بریک فاسٹ اس کے بعد میں نے لنچ کیا لنچ میں آپ سب کو پتہ ہے کہ اب ہماری جو روٹین پاکستانیوں کی بنی ہوئی ہے گوشت گوشت ماما لوگ ایسے ہی بناتے رہتے ہیں تو آج ماما نے بیف کڑھائی بنا دی اچھا مجھے گوشت کھانا اچھا لگتا ہے لیکن اپنی ماما کے ہاتھ کا ماما بہت ہی اسٹی کھانا بناتی ہیں اور ہم پہلے ہم بھی بناتے ہیں سب لیکن ہماری جو ماسٹر شیف ہیں وہ ہے ماما تو ماما بہت ہی لذیذ مزیدار کھانے بناتی ہے تو یہ ہے جی بیف کڑھائی ماما کے ہاتھ کی ساتھ میں ڈرنک تھی سپرائٹ وغیرہ اور بس اس طرح سے مہنگو وغیرہ کھا لیے تھے اور اینڈ میں میتھا میرا میتھا کھانے کا دل تھا تو میں نے تھوڑی سینا موفن سے سویٹس مانگوا لی کہ چلو میں اپنی گرامنگز کے لیے کھا لوں کیونکہ اس عید پہ نہ ڈائیٹ نہیں ہوتی اس عید پہ کوئی ویٹ لوس نہیں ہوتا بس کھانا بھی نہ ہوتا ہے 2-3 ڈیس تو سب کچھ انسان بھولی جائے لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیوں بیٹھ بیٹھ کے نا میتھا کھانے کو کرائنگز ہو رہی جی دل کر رہا تھا تو پھر اس طرح سے میں نے تھوڑی سی برفے مانگا لی تھوڑی سی لڈو مانگا لیا سوہن علوہ گلاب جامن اور خویا سب مکس کرا کے تھوڑی سی موفنز کی میں نے مٹھائی مانگا لی تاکہ مو مٹھا ہو جائے آپ سب بھی آئیں عید پہ مو مٹھا کریں میرے ساتھ کیونکہ پسلی جو گزری ہے وہ میٹھی عید ہوتی ہے جو ہماری عید الفطر ہوتی ہے اس پہ تو کچھ نہ کچھ میٹھا بناتے بھی ہیں عید الفطر پہ زیادہ فوکس کورمی کوفتی جو شامی کباب ان پہ ہوتا ہے تو ہم لوگوں نے گھر میں میٹھا بنایا ہی نہیں تو میں نے تو باہر سے ہی پھر مانگا لیا بھائی کو بولا کہ میٹھائی کھانے کو دل ہے تو وہ کافی زیاری فروٹس بھی لے آیا اور میٹھائی بھی اور اس کے بعد میں چھت پہ چلی گئی تھی تھوڑا کیونکہ آج کوئی از ایٹ مہمان گیسٹ پہ گیرہ سیکنڈ ڈین نہیں آئے تھے تو میں چھت پہ چلی گئی چھت پہ اتنا بیارہ م سمنا ہوا تا بادل بنے ہوئی تھی تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی تھی تو اس طرح سے ہم لوگوں نے پھر پلان برنایا باہر آئیس کریم کھانے کا تو ہم لوگ گئی کئی ایف سی پہ یقین کریں کئی ایف سی پہ اتنا رشت ایت کی سیکنڈ ہے بھی اور مجھے لگتا ہے کہ کوئی گوشت وغیرہ نہیں کھا رہے سب کئی ایف سی کھا رہے ہیں خیر ہمیں بھی میں کئی ایف سی گئی تھی کون آئیس کریم کھانے لیکن کئی ایف سی پہ آ کائم ہو گیا تو اور ہمیں بھوک لگ گئی کافی زیادہ تو ہم نے ڈیلز پہ گیرہ لے لی کئی ایف سی کی تو یقین کریں آپ فرس ڈی بھی میرا بھائی گیا تو کئی ایف سی پہ رشت تھا اور سیکنڈ ڈی بھی اس سے زیادہ رشت تھا تو ہم ماما کہہ رہی ہے کہ کون سی عوام ہوتی ہے جو کئی ایف سی پہ آ کے کھانا کرتی ہے جیسے میں نے پھر ماما کو ڈی لے کے بتایا من کا ماما یہ عوام ہوتی ہے کہ ہم لوگ گوشت کھا کھا کے تھک جات ہے تو کچھ ٹیسٹ چینج کرنے کو دل کرتا ہے اب ہم لوگ کھانا کھا کے ڈینر کر کے کی ایف سی سے آگے تھے تو آئس کریم تو ہمیں مسٹ کھانی تھی کیونکہ ہم باہر نکلے بھی آئس کریم کھانے کے لیے تھے تو ہم لوگ آئے ہیں سویٹ کریم پہ جو کہ سویٹ کریم بھاول پر امتیاز کے ساتھ ہے نور مہل روٹ پہ یہ میں نے ویزٹ کرنی تھی آپ لوگوں کے لیے سویٹ کریم کا پروپر ویلوگ بھی بنانا تھا لیکن اب ایسے اچانک سے ہمیں آ آنا پڑا تو میں نے کہا چلو آپ کے لیے شوٹ کر لیتی ہوں یہاں پہ بھی کافی رشتہ ہمیں آئس کریم ملتے ملتے تقریباً ٹوئنٹی ٹھائٹی منٹس لگ گئے تھے تقریباً تو یہاں پہ ہم لوگ بیٹھے تھے ان کا سیٹنگ اریہ بھی کافی اچھا ہے اور ان کی سرویس بھی صحیح ہے اور ٹیسٹ اچھا ہے بس ماما کو آئس کرس کی کون اچھی لگتی ہے تو ان کی زیادہ اچھی نہیں لگی لیکن کافی مزہ بہت آیا ماما میں بھائی سب ساتھ مل کے گئے تو میں نے تو کون آئس کریم کھائی ماما نے بھی کون آئس کریم کھائی لیکن بھائی کو کھانے تھی براؤنی اور ساتھ میں آئس کریم تو اس نے اپنے ہی پسند کا ٹیسٹ کا آرڈر کر لیا اور ہم نے ماشاءاللہ مزے مزے سے آئس کریم کھائی جو کہ بہت مزہ دار تھی آپ بھی جائیں جب بھی جائیں تو انتیاز کے پاس تو سویٹ کریم ہے وہ لازمی ٹرائے کر کے آئیں اور اب ہم لوگ جا رہے ہیں گھر واپس یہ ہے سویٹ کریم کے باہر کی لوکیشن اور پاسی میں سامنے آگے جا کے امتیاز بھی ہے تو ہم لوگ یہاں سے تھوڑا سا واک کر رہے تھے کافی مزا آیا ایت کا سیکنڈے ہم نے فیملی نے ہی انجوائی کیا ماما میں نے اور بھائی نے کیونکہ تین لوگ ہیں تو ہم سب بھی جائیں گے کوئی ماشاءاللہ اتنا کوئی سب باہر ہی ہیں ادھر ہوتے نہیں ہیں تو پھر ہم لوگ یہ جائے خود ہی انجوائی کر گیا یہ دیکھیں یہاں پہ ساتھ میں علمائدہ ہے اور علمائدہ کے پاس ادھر سے یہ امتیاز کی پارکنگ ہے ساری تو آج امتیاز سیکنڈے پہ کلوس تھا اب ہم لوگ جا رہے ہیں گھر واپس امید کرتی ہوں آپ کو یہ میرا چھوٹا سا ولوگ پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو کمٹ کر دیں چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں اور اسی کے ساتھ ملتے ہیں نیکس ولوگ میں اپنا خوب سارا خیال رکھیں اللہ حافظ